مفتی ارباب شمسی کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں دو راستے ہیں ایک راستہ بظائر اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں شیطان کا راستہ ہوتا ہے اور ایک راستہ ہمیں بڑا مشقت والا اور بڑی مصیبت والا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ راستہ تر حقیقت کیا ہے شیطان کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک راستہ شیطان کا ایک راستہ رحمان کا آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں کون سا راستہ افتیار کرنا ہے شیٹان کا راستہ اختیار کرنا ہے کیونکہ ایزی ہے فلیکسبل ہے یا پھر رحمان کا راستہ اختیار کرنا ہے جس میں مشقتیں ہیں اور جس میں پریشانیاں ہیں ازمائش ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن کریم خود اشارت فرما رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ نے انسان کی موت اور زندگی کو پیدا فرمایا اس لیے بروایا تاکہ اللہ اسے ازمائے اور یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ جو سیچویشن پیش آتی ہے وہ کس طریقے سے اس سیچویشن کا مقابلہ کرتا ہے کیا وہ شیٹان کا راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر وہ رحمان کا راستہ اختیار کرتا ہے آپ اپنی زندگیوں کو اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں 99 کے 1000% ایسی موقع آتے ہیں ایسی سیچویشن آتی ہیں کہ ہمیں فیصلے میں بڑھتے ہیں کمائی کے اعتوار سے موقع آتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس کبھی تربیت کے اعتوار سے موقع آتا ہے اولاد کا موقع آتا ہے اور اسی طریقے سے کبھی شورٹ کٹ مل جاتا ہے ہمیں لائف کا کہ بھئی رات و رات کسی کو امیر بننا ہے تو بھئی ڈرگ کا بزنس کر لو اسی طرح حرام اشیاء کا بزنس کر لو شریعت تو ایسی ہے ہماری کہ شریعت ہمیشہ ہمیں ہر اس چیز سے روپی ہے ایک ہوتا ہے انسان کو خطرہ ہوا کہ دنیا بھی خطرہ ہوا یعنی کہ ایک دیکھیں شریعت میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے منع کیا کہ مثال کے طور پر شراب کا کاروبار مت کرو شراب کا کاروبار مت کرو اللہ نے کہا کہ شراب کا کاروبار مت کرو صحیح ہے لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے آپ یہ کاروبار کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر آپ یہ کاروبار کرتے ہیں حرام اشیاء کیا ہے شریعت کے اعتبار سے حرام اشیاء ہے اور حرام اشیاء الکوہول کا کاروبار کرنا شریعت کے اعتبار سے کیا ہے حرام اور دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی غلط مانے جاتے ہیں اور شریعت میں بھی غلط مانے جاتے ہیں تو شریعت تو ہمیں ہر اس کاروبار سے منع کرتی ہے جس میں انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر جو عزت بنی ہوئی ہے اس عزت کی بھی اگر خطرہ ہونا کہ اگر عزت جانے والی ہے یا عزت دعو پر لگنے والی ہے تو شریعت تو کچھ چیز سے بھی منع فرماتی ہے آپ چاہے وہ کاروبار ہو آپ چاہے وہ کسی سے مثال کے طور پر اگر آپ کی دوستی کسی درگ ڈیلر سے ہو تو شریعت منع فرماتی ہے کہتی ہے کہ بھئی ایسے دوستی مد رکھو جس سے تمہاری دنیاوی تمہاری دنیاوی جو عزت ہے وہ دعو پر لگ جائے